دوستو کہتے ہیں سچ ایک نہ ایک نظام نے آہی جاتا ہے امنان خان کو اب تک کی سب سب بڑی کامیابی مل گئی اسمبلی فلور پر شہباز شریف نے امریکی دھمکی کا اطراف کر لیا ویڈیو جاری پی ڈی ایم جماعت حق کا بقا امنان خان کا بیانیاں ست ثابت یہ کیسے ارکن کے اشاروں پر ہوا دوستو اس وقت پاکستان شدید ترین مالی مشکلات کا شکار ہونے جا رہا ہے اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے معاشی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پاکستان دیوالیا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی معاشی حالات اس نہج تک کیسے پہنچے اور یہ ایک مکمل کہانی ہے جس کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں امنان خان کے حکومت کو جس طرح گرایا گیا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستانی حکومت کو دھمکی دی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سب پاکستان کے آزادی اور اس کے خودمختاری کے خلاف لیکن اداروں کی جنب سے اور موجودہ حکومت کی جنب سے محسوس سے انکار کیا ہے کہ پاکستان کو کوئی دھمکی دی ہے نہ ہی کوئی سفارش لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومن سلامتی کمیٹی بیان دیا تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش کے لفظ قومن سلامتی کے علامی میں نہیں ہوا دوستو اب بات اس حد تک کھل چکی ہے کہ امپورٹر حکومت جگہ جگہ پر شور بازیاں کرنے والے شہباز شریف نے اسمبلی فلو پر اطراف کر لیا گیا ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی پہلا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے کون سے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے کہ انہیں دھمکی دی جاتی دوستو پہلے بھی پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں لیکن اس بار انہونی ہو گئی اس وقت تک یہ امور واضح ہو چکے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے امور میں مداخلت کی ہے اور ہیران کون طور پر یہ بات قومن سلامتی کمیٹی کے جلاس میں ہے اور اس کے بعد بھی کہی گئی اور تسلیم کی گئی ہے پاکستان کے وشنگٹن میں موجود سیفارت خانے کی جنرم سے پاکستان کے متعلقہ ادارے کو مراسلے میں رجیم چینج کر کے لیے امریکہ نے دھمکی کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے دوستو پاکستان میں رجیم چینج سے حکومت تو کھڑی ہو چکے لیکن اس کے اخلاف پاکستانی عوام بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے سیاسی لوٹا کریسی کے ذریعے جس طرح پاکستان کے سیاست میں جو نقب لگائی گئی اس کو پاکستانی عوام نے انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا دوستو پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین نے عوام کے سامنے اس طرح رکھا کہ عوام اب سب کھیل سمجھ چکے ہیں اور اب عوام اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور بیرون ملک میں پاکستانی کٹے ہو گئے امران خان بھی اس کھیل کو سمجھ کر کھیل رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کے خلاف اپنا بیانیاں ایک لفظ پر مرتقز کر چکے ہیں جو یہ ہے کہ ملک میں نئے انتخابات جلد سے جلد ہونے چاہیں بنیادی سیاسی جماعتیں یہی کام پیچھلے تین بورسوں سے کہتی چلی آ رہی ہیں لیکن اب ان انتخابات سے بھاگ رہے ہیں نئے انتخابات سے ملک میں رجیم چینج کے ذریعے کھلی مداخلت ختم ہو گئی ہے ملک میں آزاد خارجہ پولیسی کی روایت پڑے گی دمکیوں والوں کو بھی جواب ملے گا اور عمران خان کا یہ بیانیاں بھی کامیاب ہو جائے گا ہم دوستی اس سب سے کریں گے مگر غلامی کسی کی نہیں کریں گے اور آئندہ آنے والے حکمرانوں کے لئے جرد کی ایک نئی مثال قائم ہو جائے گی جرد مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے بیرونی اور داخلی معاملات کے مستقبل کے لئے بہترین حکمت عملی تیہ ہو جائے گی پاکستان کے ایک ترقی کرتے ہوئے خوشحالی ریاست بنانے کے عظم پر تمام ادارے متفق ہو جائیں گے اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ انفرادی ذاتی اور وقتی امفاد پر اجتماعی ملکی معاملات کو قربان کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے لیکن دوستو امپورٹر حکومت کے امپورٹر وزیعظم ایسے محول میں ایک ایسی غلطی سرزت کر دی ہے جس کے بعد محول مزید گرم ہو گیا ایک ویڈیو وارل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسمبلی فلور پر خطاب کے دوران شہباز شریف نے امریکہ دھمکی کے حوالے سے پی ٹی اے کے موقف کے تائید کر دی ہے جی ہاں دوستو خطاب میں انہوں نے کہا کہ قومی اسلامتی کمیٹی کے خط میں امریکہ میں موجود سفیر نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے ایسے گفتگو تھی شہباز شریف نے اس میں کہا کہ اس میں سازش کا لفظ کہاں سے آیا امریکہ کے جنب سے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر امران خان کے خلاف عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی اور امران خان سے اقتدار چھین لیا گیا تو ہم پاکستان کے تمام گناہم معاف کر دیں گے اب دوسرے لفظوں میں شہباز شریف نے امران خان کی تائید کر دی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی اب سیاسی لحاظ سے پی ٹی اس دھمکی کو سازش یا مداخلت سے تعبیر کرے یہ الگ بحث ہے قومی اسلامتی کمیٹی علامیہ میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے یعنی اب دھمکی بھی ثابت ہو گئی مداخلت بھی ثابت ہو گئی بات صرف آ چکی ہے کہ سازش کی تو لازمی بات ہے کہ دھمکی اس وقت دی گئی جب سازش کی گئی تو سبب صحافتی حلقوں میں کافی زیادہ حلچل مچ گئی ہے کہ شہباز شریف یہ قبول کریے کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے خود وزیعظم کے مو سے وہ بات نکل چکی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اخلاف نہ کوئی سازش ہوئی ہے نہ مداخلت اور نہ ہی کوئی دھمکی دی ہے دوستو کہتے ہیں کہ ست سامنے آئی جاتا ہے اور عمران خان کو اللہ تعالی نے کامیاب کر دیا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان شدید ترین مثال کا شکار ہونے والا ہے تین دوست ممالک نے پاکستان کو امداد دینے سے انکار کر دیا ہے شہباز شریف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو آٹھ ارب ڈالرز مل رہے ہیں مگر اب حقائق سامنے آئے ہیں پاکستان کے لئے مزید مشکلات پیش آنے والی ہیں دوستو دوست ممالک سے مدد نہ ملنے کے بعد پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا شہباز حکومت کے لئے پریشان کن سوتیحال ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے لئے بھی تیار ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لئے دوہا میں اٹھارہ مئی کو دوبارہ باہت شروع ہو سکتی ہے مذاکرات سے قبل وزیعظم شہباز شریف کو فیول سبسٹی ختم کرنا ہوگی وزیعظم سے اب کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے پیٹرولی مسئلوات کے حوالے سے شرط کو نرم کرنے کے ہدایت کی گئی ہے اور دوسری جنب سعودی عرب عرب امارات اور چین کرزوں کے حوالے سے کی پلاننگ کر لی ہے بجلی پر دی جنویل سبسٹی بھی ختم کی جا رہی ہے پاکستان آئی ایم ایف کے درمیان اٹھارہ مئی کو مذاکرات قطر میں ہونے ہیں جو اگلے دس روز تک جاری رہیں گے جس کے لئے موجودہ حکومت تیاری کر رہی ہے تاکہ کرز کے شرائق کو آسان کیا جا سکے آئندہ بجٹ تجاویز زیر غور آئیں گی اور حکومت اوقت پیٹرولی مسئلوات کی جو 65 عرب دے رہی ہیں اور دو سو موجودہ اقدامات ایمپورڈ حکومت کے اخلاف ہوتے جا رہے ہیں اور اتنے خلاف کے ایمپورڈ حکومت کے لئے بچنا مشکل ہے اور ممکنہ طور پر اتنے خراب ہو جائیں گے کہ آنے والے وقت میں اس حکومت کا بچنا مشکل ہو جائے گا خود وزیعظم کے موں سے وہ بات نکل چکی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اخلاف نہ کوئی سازش ہوئی ہے نہ موداخلت اور نہ ہی کوئی دھمکی دی ہے دوستو کہتے ہیں کہ ست سامنے آئی جاتا ہے اور عمران خان کو اللہ تعالی نے کامیاب کر دیا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان شدید ترین مثال کا شکار ہونے والا ہے تین دوست ممالک نے پاکستان کو امداد دینے سے انکار کر دیا ہے شہباز شریف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو آٹھ ارب ڈالرز مل رہے ہیں مگر اب حقائق سامنے آئے ہیں پاکستان کے لئے مزید مشکلات پیش آنے والی ہیں دوستو دوست ممالک سے مدد نہ ملنے کے بعد پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا شہباز حکومت کے لئے پریشان کن سوتیحال ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے لئے بھی تیار ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لئے دوہا میں اٹھارہ مئی کو دوبارہ بات چلید شروع ہو سکتی ہے مذاکرات سے قبل وزیعظم شہباز شریف کو فیول سبسٹی ختم کرنا ہوگی وزیعظم سے اب کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے پیٹرولی مسنوات کے حوالے سے شرط کو نرم کرنے کے ہدایت کی گئی ہے اور دوسری جنب سعودی عرب عرب امارات اور چین کرزوں کے حوالے سے حتمی شکل دینے میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ تمام کرزوں کو آئی ایم ایف سے منسلک کر دیا گیا آئی ایم ایف نے پیٹرولی مسنوات پر سبسٹی ختم کرنے کی پلاننگ کر لی ہے بجلی پر دی جنولی سبسٹی بھی ختم کی جا رہی ہے پاکستان آئی ایم ایف کے درمیان اٹھارہ مئی کو مذاکرات قطر میں ہونے ہیں جو اگلے دس روز تک جاری رہیں گے جس کے لیے موجودہ حکومت تیاری کر رہی ہے تاکہ کرز کے شرائط کو آسان کیا جا سکے آئندہ بجٹ تجاویز زیر غور آئیں گی اور حکومت اوقت پیٹرولی مسنوات کی جو 65 عرب دی رہی ہے اور دو سو موجودہ اقدامات ایمپورڈ حکومت کے اخلاف ہوتے جا رہے ہیں اور اتنے خلاف کے ایمپورڈ حکومت کے لیے بچنا مشکل ہے اور ممکنہ طور پر اتنے خراب ہو جائیں گے کہ آنے والے وقت میں اس حکومت کا بچنا مشکل ہو جائے گا